خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے انڈے ایک دو بہت سارے انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بیبیز نکلے ہوئے ہیں یہاں پر بہت سارے ابھی تو میں اس کو نہیں ہٹاؤں گا صبح فسٹ ہیم ہوتا ہے نیو ویلوگ کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا ٹوٹر کتنے بچے نکلے ہیں میں اس کے اندر اللہ جی اسلام علیکم کیا حال چلیں آپ سب کے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بات کر رہا ہوں جی علی رامی اور آپ دیکھ رہے ہیں ائر برڈز میرے یوٹیوب چینل اللہ ہے تو یار آپ سب سے معذرت میں ڈیلی ویلوگیں نہیں کر پا رہا میں نے بہت کوشش کی لیکن بہت سارے کام میرے چل ہوئے ہیں اس ٹائم جیسے کہ میرا گھر بن رہا ہے اور مریڈی کا سٹور پر جانا ہوتا ہے تو اس لیے میں ڈیلی ویلوگ نہیں بنا پاؤں گا تو میں نے سچا کہ میں ہر فرائیڈے ویلوگ ایک بنا لیا کروں اور جب میری ویڈیوز بہ بہ ویرل جانے لگیں گے پھر میں باقی سارے کام چھوڑ کے ابھی لوگیں کی طرف آ جاؤں گا ابھی ہم اپنے شیٹ اپ کے اندر چلتے ہیں میں دکھا تو پاپا جی میرے آپ سو رہے ہیں پاپا جی کو نیند بھی یہیں پہ آتی ہے اٹھ جاؤ آپ کو یہ یاد ہوگا لازم ہم نے نے آپ نے تیتروں کی نمبریں کی تھی کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے ہم نے نمبریں کی تھی نمبر 1 پیر 2 پیر تیتروں کا 3 پیر 4 پیر اور 5 پیر یہ ہے اور 6 پیر یہ ہے اور سیدھا ہو جائے اچھا یہ اور 7 پیر یہ ہے یہ جو ما شاء اللہ بچے تھے ہمارے ہم نے کھلے چھوڑے ہمیں کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں دکھنی اور ایرانی کے کچھ ہم نے سیل ویارہ بھی کر دی ہیں اور باقی چھوٹے بچے اس طرف ہیں اور ایک کی ٹانگ تھوڑی سی خراب تھی وہ میں دکھاتا ہوں کہ اس کی ٹانگ کو فرق پڑا ہے یا نہیں ابھی تک ایک کھل جا سمسنگ میرے خیال میں جس کی ٹانگ نہیں تھی نا ٹھیک وہ ڈیڈ ہو گیا ہے میرے خیال میں وہ مڑ گیا تھا یہ تیتر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہو گئے مجھے لگتا ہے کہ بچے جو آئے ہیں اور پانچے مجھے نظر آئے تھے تھوڑے سی مجھے لگ رہا تھا نکلے ہوئے ہیں پانچے مجھے ٹوٹے پڑے تھے لیکن دو دن ہی بچے مجھے اوپر نظر آئے تھے باقی اب جا کے ہم دیکھتے ہیں اور ان بچوں کو لگا کے ان کے ساتھ چھوٹے دیں گے پپری کی کرنا ہونا بچے ہیں تھا تو پہلے اینہ دن ہاری کھڑ دیں گے نا تو مشین میں جا کے اب چیک کرتے ہیں کہ کتنے کا بچے نکلے ہیں اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سوارے کے سوارے بچے میرے خیال میں نکلائیں گے اور دیکھتے ہیں کون کون سے پیر جو ہمارے پاس سہی بریڈ کر رہے ہیں اور انڈے مطلب سہی ہوتے ہیں ان کے اور جس کے انڈے نہیں سہی ہوتے اس کا کوئی حل بھی نکالتے ہیں باقی میں کھیرا بھی دیکھ آتا ہم بڑے شوق سے گاتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا چکو ہم نے یہاں پر نیچے رکھا ہوا ہے میامی ٹو میامی ٹو میامی ٹو یہ بولنے لگ جائے گا بڑی جلدی میامی ٹو پہلے نا ایک ٹوکری اٹھالوں جس میں بچے جو ہیں وہ پکڑ کے اوپر لے کے جائیں گے کیونکہ وہ بڑے تیز ہوتے ہیں آپ نے بچھلی بیڈیو میں دیکھا تھا چھوٹا تھا بچہ ہی باگ کیا تھا ایک بیگ سا ہے میرے پاس اس کے اندر ہم بچے ڈالیں گے جتنے بھی نکلے ہوئے ہیں حمدللہ جی یہ نمبر تین والی لائن میں سے دو بچے اور نمبر پانچ میں سے بچے نکلا ہے دیکھیں نمبر پانچ والی انڈے یہ پڑے ہیں اس میں سے بچے نکلے ہوئے ہیں اور نمبر دو یہ جوڑا بھی ٹھیک ہے یہ جو باول ہے اس کے اندر بچوں کو رکھتے ہیں اسویچ بندگر دو یہ جی تار نکال دی ہم نے پہلے میں پورا ناچکا ہوں ایک ایک بچے پکڑ رہا ہوں پہلے ہوں یہ پہلے بچے یہ ایک پکڑا ٹھیک ہے جی یہ اس کے اندر ہم نے رکھ دیا ماشاءاللہ دیکھیں آپ بلکل چھوٹا سا بچے ہیں اچھا باقی ایسی میں اور بھی پکڑتا ہوں دیکھتے ہیں کتنے بچے ہیں یہ جی ایک دو ماشاءاللہ 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 بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ بچے بھی بڑا ہے یہ تو میرے خیل میں فریش نکلا ہے بلکل چھوٹا سا لگ رہا ہے اب یار اس کو اٹھا لیتا ہوں میں یہ بچے تو بلکل ہی آپ دیکھیں ابھی ابھی جیسے ابھی ابھی جیسے نکلا ہوا ہو اس کو ہم یہاں پہ ہی رکھتے ہیں اس کے اندر اس کو سیدھی طرح سے رکھو ایسے باہر نہ نکلا ہے اور ابھی نیچے بھی اس کے بہت سارے بچے کو امپر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے بہت سارے بچے ہیں یار ابھی بھی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک اور آگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ لاسٹ والا رہ گیا ہے اسے بھی پکڑ گیا ہم یہاں پہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے نکلے ہوئے ہیں اوہ مائی گاڈ یار بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ اچھا ہے کہ یہ تین بچے نکلے تھے یہ والے چھ لے اچھا دیں گے انہوں نے بلایا رات رات نکلے ہیں یہ ابھی ان کے مشین کے اندر ہی رکھو یہ سوکھے ہیں اس لجلے اب اس پرامی جا رہے ہیں اچھا کہ کھرے اچھا تھا میرے اچھا کیا رہے ہیں میرے اچھو چھو ریکانے میرے اچھا کھرے چھا کھرے اچھا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ٹرے بھی تیار ہو گئی ہے آم شام ہے اس میں کچھ روٹیاں ہیں اور کھیڑے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پرندوں کے لیے ہیں یہ والے جو بچے ہیں نا ہم نے ایک تی 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 سپیشل رکھی ہوئی ہے صرف بچوں کو پالنے کے لیے الگ کر کے رکھی ہوئی اس کا میل جو ہے اسے الگ کیا ہوا ہے بلکہ تھی ہمارے پاس شاہید ایکسٹرا تو وہ جو ہے نا جو مرضی پچے ہونے چھوٹے چھوٹے رکھ دو وہ ان کو اپنے نیچے لیتی ہے اور کھانا کھلانا شروع کر دیتی ہے وہ بڑے اچھے پال دیتی ہے پالنے ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ نا ہمارے ان کے نیچے چھوڑنے ہم نے یہ والی فیمیل اس کے پہلے جو بچے ہیں وہ ماشاء اللہ کافی پڑے ہیں ایک لنگڑا تھا وہ مر گیا تھا وہ بچارہ نہیں زندہ رہا پایا تو ابھی میں سمجھ نہیں آرہی پاپا ہمیں تھی راکھتا ہم بس چلو یہاں پہ ہم چھوڑتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ بچے ہم نے یہاں پہ رکھ دیا یہ بھی رکھ دیتے ہیں سارے بیبیز رکھ دیا ہم نے یہ اب دیکھتے ہیں ماں اس کو اپنے نیچے لیتی ہے وہ جا رہے ہیں وہاں کے پیچھے تھوڑا سا پانی گرہا ہے تاکہ یہ بچے بائی رہنے کو کر رہا ہے وہ ہوئے یہاں پہ رہا ہے ان بچوں کو دیکھتے گا پھر ان کو چونچ مارنی آئے گی تھوڑی سی ہم لے ہیں کھیرا ان بچوں کے لیے اب یہاں پہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم ماں باقی بچوں کو کھانا سکھاتی ہے یا نہیں پھٹی دیں ہم نیچے گرہ دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں آتے ہیں ایک بچے نے کھانا شٹار کیا آپ بچے بچے چھوڑ جائے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں ابھی چونچ نہیں مار رہے چونچ نہیں مار رہے ہیں مار رہے ہیں کیسے نیچے دیکھو جی یہ اس نے کچھ ملے گیا اسے وہ دیکھو کھا رہا ہے کھا گیا وہ پیرا ہے اسے کھانا آگیا اب وہ بار بار اوپر وہ لگیا ہے وہ اسے دیکھو ہٹانے کی کوشی کر رہا ہے ہمیں گھر بچے بچے جو ہمارے پاس بچ گئے تھے یہ کچھ زیادہ بڑے ہو گیا اس لیے اب یہ ٹیم نہیں ہو سکتے لیکن ابھی کٹی پاٹی تو نہیں کرتے یہ جو مینگوز ہیں ہم اپنے کوکٹیل اور رنگ کے لیے لے گیا ہیں بہت سارے خوش ہو جائے خوش ہو جائے اکھراک آگیا آپ کی یہ جی ہم یہاں پر رکھ دیں گے یہ سارے ابھی ابھی ختم کر دیں گے ابھی کھیرہ ہم اپنے تیتروں کو ڈالنے لگے ہیں بڑے شکین قسم کے یہ تیتر ہوتے ہیں کھیرے کے اور یہ دیکھنا جی یہ مہدی اوپر چھلانگ لگا کے کھانے ہاتی ہے ماشا اللہ ٹائم سی میں نیچے لے جاؤں دانٹ پڑے گی اب سے فل پسینوں پسینی ہو گئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے میڈکل سٹور پہ کپڑے پپڑے چینج کر لیں اور پھر میڈکل سٹور پہ جائے میں نے چوہ پکڑنے والا لگایا ہوا ہے اس نے بہت نکسان کیا میرا پورا سری لیک کے پکڑ کھا گیا اور میرا ڈیٹول صاحبان وہ بھی کھاتے ہیں تو اب میں نے پینجرہ لگایا تھا اب جا کے دیکھتا ہوں وہاں پہ چوہ پوہ پسائے اچھا جی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں کھا رکھی آپ سب اپنا ایسے سپورڈ کر رہی ہے ویلوگ اچھا لگے تو سبسکرائب لائک اور کومنٹ لازمی کر کے بتائیے گا اوکے جی اللہ حافظ اگلی ایک بللہ آتا ہے چوہ بڑا تنگ کرتا ہے اس لئے اس کو دود بھی لگا رہے ہیں بللہ ہے بللہ نا یہ بللوں اور چوہوں کو ختم کر دے گا یہ بللوں اور چوہوں کو ختم کر دے گا